گزارش کرتے ہیں آج کی اس مائفل کے باقیدہ ناظم محترم علی جناب مولانا اشارت ابباد صاحب قبلہ سے کیوائے اور اپنے فرائز بخوبی انجام دیں برمحمد بغال محمد صلوات آئیے حضرات بہت ادب و احترام کے ساتھ میں اعلی جناب مولانا مشہر عباد صاحب اللہ کی خدمت میں تماز کر رہا ہوں کہ تشریف نے آئے اور یہ نورانی تقریر سے مہمین کے قلوب کو حبور فرمائے اللہ اللہ بلا قوتہ اللہ باللہ الالی العظیم اعوذو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والطہیت والاکرام علل بشیر النظیر السراج المنیر المنقب تاہا و یاسین حبیبِ الٰہِ الْآلَبِينَ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد حمد وَعَلَى عَلِهِ الْعَدْقِبِينَ وَعَلَى عَلِهِ الْعَتْيَبِينَ الْعَدْحَرِينَ الْعَنْجَمِينَ الَّذِينَ عَزْهَوَ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُمُ الرِّسَّةَ وَطَاهَرَمْ تَدْهِرًا لَاسِيَّمَا عَلَى رَقِيَةِ اللَّهِ الْعَعْظَمِ أَرْوَاهُمَا وَأَرْوَاهُمْ آلَمِينَ لَهُ الْفَدَى وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَاءِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَبُنْكَرِ فَوَاهِلِهِمْ أَجْمَئِيесِ من الان الٰا قیام يوم الدين اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْوَيْدِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا سَلَوَانَ اس محفلِ مقدس میں آئے ہوئے تمام مومنین اور مومنات خصوصاً باہر سے آئے ہوئے مومنین شورہ اکرام اور مؤزز مہمان سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں اس پرمسرک موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اہلِ بستی بھی قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے اس محفل کا احتمام کیا ہے اور یہ محفل ہے جنابِ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ وسلم کی شانِ مقدس میں میں نے سالِ بُلشتہ بھی آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ جنابِ سکینہ کی سلسلے سے اس محفل کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول سے ان اس بستی والوں کو مکمل عشق ہے اس لئے کہ ان کے خانوادے اور ان کے قبیلے کے ننھے بچوں کو بھی یہ قوم فراموش نہیں کرتی تو جو گھر کے بچوں کا احترام کرتا ہوگا لازم ہے کہ وہ اس گھر کے بزرگوں کا احترام ضرور کرتا ہوگا لہٰذا یہ ثبوت ہے کہ ہم سرکارِ رسالت محاق کے مقدس خانوادے کا بھرپور احترام کرتے ہیں اور ہمارا تو یہ نظریہ بھی ہے کہ جو رسول کے گھرانے کا احترام نہیں کر سکتا وہ گھرانا کبھی محترم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ ہمارے اہام محترم وہی ہے جو رسول کی نگاہ میں محترم ہو اور جو رسول اور آلِ رسول کو محترم جانتا دوسری بات جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مومنین تشریف نہیں لائے ہوتا یہ ہے کہ مجیسوں میں شاعر کے اوپر یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ذاکر سے پہلے وہ پیشخانی کرتا ہے تو مختصر سے مومنین موجود ہوتے ہیں اور وہ پڑھ کے ارتر جاتا ہے اور محفلوں میں ذاکرین کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ شروع میں ابتدا میں مومنین کم ہوتے ہیں اور وہ تقریر کر کے اتر جاتا ہے بعد میں شعرہ اکرام کرتے ہیں خیر بہرال ترازوں کے دوروں پلے برابر ہیں اس میں ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے بس ہم دوروں میں فرق یہ ہے کہ محفلوں میں ازان ہماری ہوتی ہے مجلسوں میں ازان شاعروں کی ہوتی ہے ہم تو صرف آپ کو اطلاع دینے کے لئے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں بیرونی شعرہ اکرام دور و دناز سے سشیف لائے ہیں زحمت سفر برداش کر کے لہذا آپ حضرات اپنے گھروں سے نکل کے اس مقدس بارگاہ میں حاضری دیں اور یہاں سے وہ شرف حاصل کریں جس شرف کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کے مقرف فرشتے بھی اپنی منزلوں کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے قرآن مجید کی آئے مبارکہ آئے تطہیر کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا جس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ نَيُزْهِمَا بردیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے مگر یہ محفل شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے سلسلے سے ہے اور میں نے آئے تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ آئے تطہیر کا نزول جب ہوا تو اس میں صرف پانچ ہستیاں چادر کے نیچے تھی مگر آپ جناب سکینہ کی محفل میں آئے تطہیر کی تلاوت فرما رہے ہیں میں نے کہا کہ آلِ محمد کے گھر کی ہر فرد مرکزِ تحارت ہے جس سے تحارت پہچانی جاتی ہے جس سے تحارت کا تعرف ہوتا ہے جہاں سے تحارت کو شرف ملتا ہے جہاں سے تحارت کو ردبہ ملتا ہے وہ آلِ محمد کا گھرانہ ہے اور جب میں نے ارس کیا تھا کہ جناب سکینہ بنت الحسین کی وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو ان بڑی ہستیوں سے ملا دیا جنہوں نے اپنی عمریں گزار کر اور اپنے کردار سے تاریخ کے اوراق کو بھر دیا ہے کہ اسلام کی راہ میں انہوں نے کتنی قربانی دی ہے اور حفاظتِ اسلام میں کیسے کیسے قدم اٹھائیں مگر بات تو یہ ہوتی ہے کہ حوصلہ اگر بزرگوں میں ہے تو یہ بات قابلِ تعجب نہیں ہے مگر بزرگوں کے قدم با قدم اگر بچے بھی اپنے حوصلے کو جوان رکھیں تو قابلِ قدر بات یہ ہوتی ہے کربلا سے مدینہ سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے شام تک کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کبھی جناب سکینہ نے حمد ہاری ہو اور کبھی ظلم کے سامنے سر جھکایا ہو یا کبھی مسائب کے سامنے آجزی کا اظہار کیا ہو جیسے جنابِ زینب صلی اللہ علیہ نے تمام مسائب کی راہوں کو برداشت کیا اسی طرح سے جنابِ سکینہ بنت الحسین نے تمام مسائب کی راہوں کو برداشت کیا جس طرح سے خبے دے کر جنابِ زینب نے یزید کو لا جواب کیا اسی طرح سے جنابِ سکینہ بنت الحسین نے بھی ایسا مسکت جواب دربار شام میں یزید کو دیا کہ یزید کی زبان نہ کھل سکی اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین نے اس مستعدی کے ساتھ دربار شام مرد شام میں جب کے تماشائیوں کا حجون تھا اپنے بالوں سے چہرے کو بند کر کے پوری ملت کو ایک پیغام دے دیا کہ یزید حکم اسلام کو مٹانا چاہتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے پردہ کر کے ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محافظ دین ہیں اور یہ دین کو برباد کرنے والا ہے صلوات پڑھیں ملکے محمد اور عالمان چنانچہ جناب سکینہ سے سوال بھی ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو کیوں چھپائے ہوئے ہیں تو جناب سکینہ نے کہا کہ ہمارے ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے اس سے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے مگر میرے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہوں جناب سکینہ نے درباد شام میں کچھ بے نقاب عورتوں کو بے نقاب بھی کیا ہے میں کچھ حرص کر رہا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں اس لیے کہ جناب سکینہ نے اسیری میں قید و بند میں بھی اسلام کی پابندی کر کر اگر آقام شریعت کی پابندی کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم آل محمد کے گھرانے کی فرد ہیں ہم کم سن تو ہوتے ہیں مگر دین اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو پھر ہماری تو پھر ہماری نظر ان ہستیوں پہ جاتی ہے جسے تاریخ اسلام نے بہت بزرگ بنا کر بتایا ہے مگر جب ہم نے دیکھا تو دین کی راہ میں ان کے قدم کو لگزش دیکھی اور قرآن کے دامن پر جب آئی جا کے ان کا کردار دیکھا تو قدم تو دنیا میں ٹیڑے تھے ہی مگر قرآن نے ان کے دل بھی ٹیڑے بتا دیئے سلوات پڑھیں بلند آواز سے جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی محافظ بن کے کربلا تک گئی کی اسی طرح سے جناب سکینہ بنت الحسین علی بن الحسین اپنے بھائی زینب العاویدین کی محافظ بن کر شام تک گئی اور جناب سکینہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں ایک تاریخی حقیقت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ بچپنے میں اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ بچی یا تو اپنے ماں سے سوال کرے گی یا بڑے بھائی بہنوں سے سوال کرے گی کربلا سے دیکھے شام تک مردوں میں سوائے بیمارے کربلا کے اور کوئی نہیں تھا مگر ایک جھوٹی روایت بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ جناب سکینہ نے کبھی بیمارے کربلا سے کوئی سوال کیا ہو آپ اسے محسوس کریں کہ بیمارے کربلا سے جناب سکینہ بنت الحسین نے کبھی ایک بھی سوال کیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکینہ ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بھائی کی محافظ بن کے آئے ہیں اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا بھائی کس مشکل میں مبتلا ہے کس مسائب میں گھرا ہوا ہے ایک بھی سوال جناب سکینہ بنت الحسین نے نہیں کیا دیکھیں میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ محفظ جناب سکینہ کے سلسلے سے ہے اور ان کی زندگی کے چار برس کے جو حصے ہیں یہ مسائب سے بھرے ہوئے ہیں لہٰذا جب ان کی تاریخ پڑھی جائے گی تو مسائب کی تاریخ ہو کے نظر ڈالنا ضروری ہوگا مگر میں کوشش کروں گا کہ وادی مسائب سے جناب سکینہ بنت الحسین کے فضائل کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کروں ذرا سا غور کریں آپ قید خانے میں رہی ثابت قدم رہی دربار میں داخلہ ہوا ثابت قدم رہی کوفے کے دربار میں گئی ثابت قدم رہی مگر میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ عرض کیا تھا شہزادی سکینہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ دربار تک گئی تو شہزادی سکینہ آواز دیں گی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنا اپنا حق بتانے کے لیے دربار تک جاتے ہیں میں کچھ حرص کر رہا ہوں یہ ہمارے گھرانے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنا حق بتانے کے لیے دربار تک جاتے ہیں جس طرح سے ہماری دادی فاطمہ دربار خلافت تک گئی اسی طرح سے ہم دربار یزید تک آئے ہیں ایک باوازِ بلن سلوات پڑھیں اور دربار یزید میں جا کر یزید کو جناب سکینہ کی تخریروں نے رسوا کر دیا اور ایک موقع وہ دیکھیں دربار شام میں یزید کربلا نہیں گیا شام میرا میدان تک جانے کا حوصلہ ہی نہیں تھا لشکر تو گیا مگر یزید کربلا نہیں گیا بس مجھے یہی تاجب ہوتا ہے جسے میدان میں جانا چاہیے وہ نہیں گیا توجہ کر رہا ہے بھائی یزید مرد تھا اسے میدان تک جانا چاہیے تھا تو میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا تو یہی تاجب ہے کہ جسے میدان میں جانا چاہیے وہ میدان میں نہیں گیا مگر جسے میدان میں نہیں جانا چاہیے سلوات پڑھیں بلندہ آواز سے مہر کیا آپ نے جسے میدان میں جانا چاہیے وہ نہیں گیا اور جسے جانا چاہیے وہ دربار میں رہا جسے نہیں جانا چاہیے وہ میدان تک گیا بہران یزید شام سے کربلا نہیں جا سکا یہ اس کے بزدلی کی علامت ہے اگر ذرہ برابر بھی شجاعت ہوتی تو یزید کربلا تک ضرور جاتا مگر اس کی جرعت نہ ہو سکی کہ کربلا تک جائے وہ سمجھا جب کربلا میں ہی جائیں گے تو ہمیں ذلت اور رسوائی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا مگر اسے کیا پتا ہے کہ کربلا کے وہ فاتح دربار شام تک آ رہے ہیں کہ یزید کو اس کے دربار میں ہی رسوا کریں گے توجہ فرما رہا ہے آپ یزید کو اس کے دربار میں ہی رسوا کریں گے توجہ کی دے گا چنانچہ یزید نے جناب سکینہ سے مقالمہ کیا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا حسین تمہیں بہت چاہتا تھا جناب سکینہ نے کہا بے شک میرا بابا حسین مجھے بہت چاہتا تھا تو یزید کہتا ہے بے حیاء کہ میں جب سمجھوں گا کہ آپ اپنے بابا کو حکم دیجئے آپ اپنے بابا سے کہیے اور سر تش سے اٹھے اور آپ کی آگوش میں آ جائے یزید تو آل محمد کو رسوا نہیں کر رہا ہے تو اپنی رسوائی کا سامان کر رہا ہے جناب سکینہ نے دامن پھیلایا اور بابا سے انتجا کی تش سے سر اٹھا آگوش سکینہ میں آ گیا اب بتائیے یزید کی آبرو بچی میں کیا عرض کر رہا ہوں راستے میں سر گرا پورے لشکر نے طاقت آزمائی کی مگر سر کو نوکے نیزہ پر نہ اٹھا سکے ننی سکینہ نے اشارہ کیا سر نے آگوش میں آ کر بتا دیا تم پس دل ہو امارے گھر کا بچہ بھی شجائے سلوہ کنے بلندہ واسے محمد اور عالم محمد اور بہت سے گوشیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا مگر اب تطریر ختم کرنے کا موقع گیا ہے اس لیے کہ آپ کا انتظار ہے شاعروں کو سننے کے لیے بس ایک بات اور ارز کر رہا ہوں میں نے آئے تطہیر کی تلاوت کی ہے کسی مناسبت سے دیکھیں تطہیر میں آئے تطہیر میں ایک لفظ ہے تطہیر جس میں ہے پانچ حرف صاحبہ نے انتشریف فرما تطہیر میں ہے پانچ حرف اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے نام میں بھی ہے پانچ حرف متوجہ ہے آپ تطہیر میں پانچ حرف اور شہزادی فاطمہ کے نام گرامی میں پانچ حرف مولانا کامران صاحب حیدر آباد جونپور میں مجلس پڑھ لائے تھے تو انہوں نے اسے بہت سجا کے پیش کیا اور کہا کہ تطہیر میں بھی پانچ حرف اور شہزادی فاطمہ کے نام میں بھی پانچ حرف مجمع نے بہت سراہا میں بھی نیچے بیٹھا ہوا سن رہا تھا ان کے بعد مجھے مجلس پڑھنا تھی تو جب میں ممبر پہ گیا تو میں نے کامران صاحب کی تعریف کی کیا کہنا تطہیر میں پانچ حرف اور جناب فاطمہ زہرہ کے اسم گرامی میں بھی پانچ حرف مگر مولانا اسی آئے تطہیر میں ایک لفظ اور بھی ہے ایک ہے تطہیر اور ایک ہے رجز میں تمام مومنین سے اس آخری بات پہ توجہ چاہتا ہوں تطہیر میں پانچ حرف اور رجز میں دین حرف پھر دوہرہ دوں تطہیر میں پانچ حرف اور شہزادی کے نام میں پانچ حرف رجز میں دین حرف اور قاتل سیدہ کے نام میں دین حرف سلوات پہنے بلند آواز سے محمد اور آرام توجہ کیا آپ نے رجز رے جیم سین تین حرف اور قاتل سیدہ نام لیے بغیرہ آپ سمجھ گئے تین حرف ہیں جو نام سب سے زیادہ اصبر ہو آپ کو اس میں تین حرف اب میں نے اس محفل میں کیوں پڑھی آئے تطہیر تو جس طرح سے تطہیر میں پانچ حرف اور نام سیدہ میں پانچ حرف اسی طرح سے سکینہ میں بھی پانچ حرف تھوڑا سا بے دار ہو جائیں گفتگو تمام کر دوں اسی طرح سے سکینہ میں بھی پانچ حرف اور دوسرا لفظ ہے رجز تو شہزادی سکینہ کے نام میں بھی پانچ حرف اور تطہیر میں بھی پانچ حرف رجز میں تین حرف جس نے سب سے زیادہ جناب سکینہ کو ستایا شمر کے نام میں بھی تین حرف آپیں محسوس کر رہے ہوں گے کہ تقریر محفل والی نہیں ہو رہی ہے مگر بڑی سخت منزل ہے کہ موضوع پہ بولنا شمر کے نام میں تین حرف جس نے سب سے زیادہ جناب سکینہ کو حصیت دی تو آئے تطہیر نے جس طرح سے دادی کے قاتل کو رجز میں سمیٹا اسی طرح سے شمر جیسے ظالم کو بھی رجز میں سمیٹ دیا اور جس طرح سے نام سیدہ میں پانچ حرف اسی طرح سے آئے تطہیر میں پانچ حرف اور جناب سکینہ کے نام گرامی میں بھی پانچ حرف یہ وہ بی بی ہے جس نے تمام بزرگوں کے کردار سے اپنا کردار ملا گیا قدم سے ملا کے قدم چلیں اگر سیدہ سجاد کے پاؤں میں چھالے پڑے تو سکینہ کے پاؤں میں بھی چھالے پڑے اگر اور اہلِ حرم اسیر ہوئے تو جناب سکینہ بھی اسیر ہوئیں یعنی کردار برابر کا ہے ایک سلوات پڑھ دیں ملنہ آواز سے جناب سکینہ بنت الحسین کا کردار چھپایا نہیں جا سکتا قابل مبارک بات ہیں مومنین بستی جنہوں نے جناب سکینہ بنت الحسین کے سلسلے سے محفل کا انعقاد کیا ہے اور آخر میں میں دعا کر کے مردامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اس لئے مجھے ابھی فوراں پٹنا جانا ہے ایک دعا کرتا ہوں پروردگار یہ نمہ دور ہے اس محفل کا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ مل جل کے اس محفل کو ہم اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو جاتا پروردگارہ اس محفل مقدس کو ہم سب سے قبول فرمالیں بارِ الٰہ جتنے بھی لوگ شرکت کے لئے آئے ہیں جناب سکینہ بنت الحسین کی بارگاہ میں ان کی دلی مرادوں کو پورا کر لیں اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں جب محفل شباب پر ہو اور مدھا سرائی کا قیف آپ محسوس کر رہے ہو تو اس روزے کی جالی کی طرف دیکھ کر جنابِ عباس جو باب الحوائج ہیں جنابِ سکینہ بنت الحسین کا واسطہ دے کر آج جو چاہے مانگ لیں اس لئے کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے گھر میں اس وقت مانگا جاتا ہے جب خوشی کا موقع ہوتا ہے جنابِ عباس سے بھی ہم اس وقت مانگنے کے لئے آئے ہیں جب جشنِ ولادتِ جنابِ سکینہ کے پروگرام میں ہم شریک ہے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ آقا جنابِ سکینہ کی ولادت کا موقع ہے ہمیں وہ عیدی عطا کر دیجئے جو بزرگوں کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے اور اگر اب بھی بات واضح نہیں ہوئی تو جس طرح سے ولادتِ امامِ حسین پر فطرس نے خدا سے پر مانگے اسی طرح سے آج آپ اس بارگاہ میں بیٹھ کر باب الحوائج سے جنابِ سکینہ بنت الحسین کے واسطے سے اپنی مرادیں طلب کر سکتے ہیں آخر میں ایک دعا اور پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم عشقِ آلِ محمد پر قائم رہ سکیں پروردگار ہمارا انجام محبتِ آلِ محمد پر ہو پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آلِ محمد کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ملک کے گوشے گوشے میں دنیا کے گوشے گوشے میں مدھے جنابِ سکینہ کا فرش بچھا سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آلِ محمد کا جو محفل ہونے جا رہی ہے تمام شعرہ کو توفیق عطا فرما کہ وہ جو حق ہے پڑھنے کا جنابِ سکینہ کی مدھا میں پڑھ سکیں اور ہم مومنین کو توفیق عطا فرما کہ جو سننے کا حق ہے ہم اسے ادا کر سکیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين